صبح خیبر پختونخواہ کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانے وہ نظر ڈالتے ہیں صبح کی اہم خبروں اور ریپورٹس پر صبح وزیر زرات و لائف سٹاک احمد علی اولک نے کہا ہے کہ زرعی موڈل فارمز کے قیام سے زرعی معیشت میں ایک انقلاب آئے گا اور لوگ خوشحال ہوں گے بہاولپور اور چولستان کے زرعی اور ویٹنری گریجوئٹس میں ایرازی کے مالکان حقوق کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ صبحی حکومت نے اپنے تمام وسائل کا رخ ضرورت مند اور مستحق افرات کی طرف موڑ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے دو سال کے دوران چار عرب روپے کی لاغت سے بیس ہزار ٹریکٹر چھوٹے کاشتکاروں میں تقسیم کیے اور ایک عرب روپے کے ذرعی آلات بھی کاشتکاروں کو دیے گئے انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جدید تکنالوجی کو متعارف کرائے جا رہا ہے احمد پورش شہر قیام سننی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت امریکی دباؤ کے تحت جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنا چاہتی ہے مرکز کلفائے راشدین میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا احمد احمد محمودی نے کہا کہ مرکزی حکومت امریکہ کے دباؤ پر کافی عرصے سے جنوبی پنجاب میں نامنی ہاتھ پنجابی تالبان کی اصلاحہ کی آر اور مدارس میں عسکریت پسندی کا بہانہ بنا کر جنوبی پنجاب میں آپریشن کرنا چاہتی تھی اس سلسلے میں کافی عرصے سے پنجاب حکومت پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور دہشتگردی کے واقعات کے بعد حکومت پنجاب کو کاروائی نہ کرنے کا مورد الزام ٹھیرائے گیا جس پر حکومت پنجاب کے احساب جواب دے گئے اور اس نے جنوبی پنجاب میں موجودہ نامنی ہاتھ غیر قانونی آپریشن شروع کر دیا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے علماء اور کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کر کے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ دہشتگرد پکڑ لیا گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت ان تمام حالات اور واقعات کی سخت مضمت کرتی ہے مسلمین قنون اور پیبلز پارٹی کی نورہ کشتی علماء اور مدارس کو قربانی کا بگتہ بنایا جا رہا ہے رنگ پور میں آر پیو ڈیرہ غازی خان ریجن احمد مبارک احمد نے کہا ہے کہ عوامی تعاون کے بغیر معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ناممکن ہے مظفرگرد کے علاقے تھانہ رنگ پور میں مساعدتی امن کمیٹی کے ممبران اور عوام کی کلی کا چہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب پولیس دستیاب وسائل اور محدود افرادی قوت کے باوجود عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے ان کے کہنا تھا کہ قیام پاکستان کے لیے ہمارے اباوجدات نے جو قربانیاں دی تھی ہم انہیں بھولا کر اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں دہشت گردی اور بد امنی کی صورت میں بغت نہ پڑ رہا ہے انہوں نے بتایا کہ دیرہ غازی خان ریجن میں افریقی کمی کو پورا کرنے کے لیے مزید چھے سا پولیس اہلکار بھرتی کرنے کے علاوہ تھانوں کو نئی گاڑیاں بھی جلد فراہم کر دی جائیں گی کھلی کے چہری کے موقع پر عوام نے اپنے مسائل پیش کیے جن کے حل کے لیے انہوں نے موقع پر احکامات جاری کر دی ہے دیرہ غازی خان میں پولیس مقابلے کے دوران حلاق ہونے والے دو پولیس اہلکاروں کے ورسہ کے لیے تیس تیس لاکھ ربے کی نقض مالی امداد کا اعلان شہید اہلکاروں کے ورسہ کو ملازمتیں دینے کے ساتھ مالی مراد بھی دی جائیں گی ڈی بیو کاشف مشتاک کانجو کے مطابق نوہی قصبہ شاہ صدردین میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے جانے والی پولیس پارٹی پر ایک ملزم کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے پولیس کے جوابی فائرنگ سے ملزم بلال درخان بھی مارا گیا جبکہ پولیس کے فائرنگ کے ذات میں آ کر دو دیہاتی بھی زخمی ہوئے فائرنگ کا تباہلہ چار گھنٹے تک جاری رہا فائرنگ سے احمد بخش حلاق اور کانسٹرپل اکرم شہزاد اور الطاف زخمی ہوئے اکرم شہزاد کو تشویشناک حالت کے پیش نظر نشتہ ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا تاہم وہ زخموں کی تابنا لاتے ہوئے جہاں بھرک ہو گیا دی پیو کاشف مشتاق کانجو نے بتایا کہ حلاق ہونے والے بلال اور بلی درخان اشتہاری تھا دی پیو نے مزید بتایا کہ شہید ہونے والے دونوں اہلکاروں کے ورسہ کو تیس تیس لاکھ روپے نگ مالی امداد کے علاوہ ان کے بچے یا پھر قریبی عزیز کو ملازمت سمیت ریٹائمنٹ کی مدد تک پوری تنخواہ بھی ادا کی جاتی رہے گی شہید ہونے والے دونوں پولیس سہلکاروں کی نوازی جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی جس میں آر پیو اہمن مبارک ڈی پیو کاشف مشتاق کانجو سمیت پولیس ملازمین اور شہریوں کے ایک بڑی تعداد شریک تھی دونوں شہدہ کی میتیں ان کے آبائی علاقوں کا سبا کالا اور شادن لند میں بجوا دی گئیں جہاں رات گئے انہیں مقامی قبرستانوں میں اس پردخواہ کر دیا گیا ناظرین ان دنوں پاکستان سمیت دنیا بھر سے سیاہ چھٹیاں گزارنے ملکہ کوسار مری آئے ہوئے ہیں اور بچوں بڑوں کا شوق ہوتا ہے کہ وہ پتریاتا میں ہزاروں فٹ اونچی چیر لفٹ پر بیٹھ کر ملکہ کوسار کا فضائی نظارہ کریں اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سردار اقبال کی اس رپورٹ میں مری سے میں ہوں سردار اقبال موجود ہوں پتریاتا چیر لفٹ پر جہاں ملک بار کے سیاہوں نے ملکہ کوسار مری کی خوبصورت ترین چیر لفٹ پتریاتا کا روک کر رکھا ہے ملکہ کوسار مری جہاں ان دنوں ملک بار سے سیاہوں کی بڑی تعداد نے یہاں کا روک کر رکھا ہے مری میں اپنے قیام کے دوران یہ سیاہ معروف تفریح مرکز پتریاتا چیر لفٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی چیر لفٹ کے بلکار ہے جہاں ان دنوں سیاہوں کا غیر معمولی راش ہے سیاہوں کو اس وقت ساکھ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب انہیں ٹکٹ کی ملد میں بھاری رقم اچانک ادا کرنی پڑتی ہے کیونکہ اکمت پنجاب نے پتریاتا چیر لفٹ کے ٹکٹ پر اچانک پچیس فیصد تفریح ٹیکس آئیت کر دیا ہے جس کے بعد یہ ٹیکس دو سو ساٹھ رپے سے بڑھ کر تین سو پندر رپے پر پہنچ گیا جہاں آنے والے سے یہاں اتجاج کریں ان سیاہوں کا کہنا ہے کہ کمت کی جانب سے تفریح پر ٹیکس لگانا ایک ظالمانہ اقدام ہے اس افرہ تفریح کے دور میں جب وہ چند لامات پر سکون گزارنے کے لیے یہاں آتے ہیں لیکن تفریح کے یہ لامات بھی ان سے چھننے کی کوشش کی جا رہی ہے تفریح ٹکٹ پر نہ صرف ٹیکٹ لگایا گیا بلکہ چھوٹے بچوں کے ٹکٹ لینے پر بھی انہیں مجبور کیا جا رہا ہے سیاہوں نے اتجاجاں چیر لیفٹ کی سیر کے بغیر واپسی اختیار کر رکھی ہے اکمت پنجاب کی جانب سے پترینٹا چیر لیفٹ پر ایک سائی ڈیوٹی کی عماد میں پچیس فیصہ تضافہ نہ صرف سیاہوں کے لیے بھوج ہے بلکہ یہاں سیاہت پر بھی منصفی اثرات مرتب ہوں گے کیمرہ میں نارف سید کے ساتھ سردار محمد اکبال دنیا نیوز مری ناظرین پیدل چلنے والوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں کے اطراف جنگلے لگایا جاتے ہیں لیکن سرائے عالمگیر پر جی ٹی روٹ کے اطراف جنگلے تو لگا دیے گئے ہیں لیکن کوئی اوورہیڈ بریج نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے نہ صرف جنگلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں بلکہ عوام اوورہیڈ بریج نہ ہونے کے باعث انہی ٹوٹے پھوٹے جنگلوں کے ذریعے سڑک کروس کرنے پر مجبور ہیں آئی ایس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران یاور سے میں اس وقت موجود ہوں سرائے عالمگیر سے گزرنے والی اہم شہرہ جی ٹی روٹ پر اہم شہرہ کے دونوں طرف لگائے گئے حفاظتی جنگلے انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شہر میں ایک بھی اوور ہیڈ بریج نہ ہونے کی وجہ سے شہرین ٹوٹے ہوئے جنگلوں کو پھلانگ کر سڑک کراس کرنے پر مجبور ہیں جی ٹی روٹ پر تیز رفتار ٹریفک کے باعث آئی روز ہونے والے حادثات کی وجہ سے نوجوان مرد عورتیں بچے بڑے موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انتظامیہ اس اہم مسئلے کی جانت توجہ نہیں دے رہی جس کی وجہ سے شہریوں میں سخت بیچینی اور تشویش پائی جاتی ہے اہلیان سرائے عالمگیر نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے اس شہر میں جی ٹی روڈ کے کنارے لگے ہوئے حفاظتی جنگلوں کی مرمت کے ساتھ آور ہیڈ بیچ کی تعمیر کا کام جلد جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے کیمرامین آبد حسین کے ساتھ عمران دشید یاور دنیا نیوز سرائے عالمگیر پنجاب کے بعد اباری ہے گلگت بلدستان کی نظرالتیں ہیں علاقے کے ہم خبروں اور ریپورٹس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس خاجہ شریف نے کہا ہے کہ گلگت بلدستان کے عوام آج تک پاکستان میں شامل ہونے کی جدوجہت کر رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ علیہت کی کی تحریک چلا رہے ہیں گلگت بلدستان صوبے کے لیے دعا گو ہوں کہ خدا کرے اسے حقیقی ایمانوں میں خود مختاری ملے سکردو میں بلدستان بار کانسل سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ کالے کورٹ پہن کر قانون کو ہاتھ میں لینا کسی صورت زیب نہیں دیتا جبکہ ججز کو بھی کسی کی عزت نفس مجرور نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جج وکیل اور سیاستدان کی جانب سے نائنصافی معاشرے پہ گہرے اثرات مرتب کرتی ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گلا ہے کہ میں سیاسی تقریر کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں میں تقریر نہیں عوام کے بنیادی مسائل میان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ 9 دسمبر 2010 کو ریٹائر ہو رہا ہوں جس کے بعد بیٹے کے ساتھ مل کر وقالت کروں گا گلگت بلتستان کے بعد اب چلتے ہیں جنت نظیروادی کشمیر کی جانب اور دیکھتے ہیں علاقے کے ہم خبریں اور رپورٹس میں اس وقت میک میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زیرے اتمام گورنمنٹ آزاد جمع کشمیر ویب پورٹل کی افرتائی تقریب میں موجود ہوں مزافرہ بار میں منوقت ہونے والی اس تقریب میں وزریعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق ایدر خان چیف سیکٹری شہزاد ارباف سمیت وزراء اور سیکٹریس حکومت نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزریعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ موجودہ دور میں نوجوان نسل کا ترقی آفتہ قوم کی سب میں شامل ہونے کے لئے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنا وقت کا تقاضہ ہے انہوں نے کہا کہ قومت آزاد کشمیر کی ویب سائٹ کے ایراہ سے جہاں قوم عالم کو ریاست کی جگرافیہ سکافتی اور معاشری تاریخ کے بارے میں مفید معلومات فرام ہوں گی وہاں پر سیاعت اور مسئلہ کشمیر کے حل کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی فاروق احمد تائن نے کہا کہ ریاست میں آئی ٹی کے فروغ کے لئے وزراء حکومت سمیت سربان میکمہ جات کیلئے کمپیوٹر کورسر کا اعتمام کیا جائے گا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکٹری آئی ٹی علیہ عباسی نے کہا کہ سات ملین روپے سے زائد کے اخراجات سے مکمل ہونے والے ویب پورٹر پروجیکٹ میں ستائیس میکمہ کی ویب سائٹ سمیت ہارڈ ویس ڈیکچر اور ڈیٹا بیس کو تیار کیا گیا ہے تقریب کے اختتام پر وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق ایدر خان نے حکومت آزاد کشمیر کی ویب سائٹ کا بضابطہ اختتا کیا خطیر لاغت سے مکمل ہونے والا آئی ٹی کا منصوبہ اپنی جگہ مگر حکومت آزاد کشمیر کو ریاست میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے غیر سرکاری آداروں پر انسار کرنے کے بجائے سافٹ ویر آسز کے قیام کے ساتھ ساتھ مزید اقتماد کرنی کی ضرورت ہے کیمرمن محمد نوید کے ساتھ اور انگزیب جرال دنیا نیوز مزفر آباد ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا امید ہے آپ کو میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کاوش پسند آئے ہوگی ناظرین میری دھرتی میری دنیا میں عوامی مسائل کی نشاندہی کرتی خبریں اور ریپورٹس شامل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ عوامی مسائل اور مشکلات کو عرباب اختیار تک پہنچایا جائے تاکہ ان کے حل کی راہ ہموار کی جا سکے ناظرین مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون اور ساتھ بھی ضروری ہے اپنی تجاویز اور آرہ کیلئے ہمارا ایمیل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd.tv.tv پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے علاقہ خبروں اور عوامی مسائل کا جائزہ لیتی دلچسپ معلوماتی اور تاریخ میں چھانگتے ریپورٹس کے ساتھ اپنی ویزبان امینا خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ